کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آممیں اپنی تمام در کوششیں سب کیے ہیں یہ ایام جو شہادتِ مظلومانِ حضرتِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے ہیں اس میں معارف نشل کر رہے ہیں پیام نشل کر رہے ہیں مجالس نشل کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بہرحال ایک خدمت ہے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت سے علماء بہت سے زاکرین بی بی فاطمہ دلزرہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالب مختلف پوچھوں پر روشنی کے آتے چلے آ رہے ہیں لیکن میں صرف ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی نے اپنے عظمت اور اپنے وقال کو اس طریقے سے اور اجاگر کیا ہے کہ پوری زندگی آپ مدافع ولایت رہی ہے ابتداء میں مدافع نبوت تھی بعد میں مدافع ولایت اور یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نبوت کے بعد ولایت کا سلسلہ ہے تو بی بی ظاہرہ صلی اللہ علیہ علیہ نے یہ کام کیا ہے چنانچہ جب انسان کو دوبی تعلق کچھ دیکھتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے بہت اچھی طریقے سے کہ شہزادی نے کس طریقے سے جانفشانی کر کے مولا کہنات کی ولایت سے متعلق لوگوں کو آشنا کرنا چاہا ہے نبی کریم کی ذہرت کے بعد فوراً جب آپ نے خدبہ دیا ہے تو درباد میں آپ نے لوگوں کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہوئے اس خدبے میں مختلف فقرِ ارشاد فرمائے ہیں اور اس میں یہ جملہ کہ آپ نے حق کو پہلے وجاگر کیا کہ مجھے اگر پہچان گئے ہو کہ میں بنت نبی ہوں اور اگر نبی کا اعترام کرنا جانتے ہو اگر نبی کی باتیں ہمارے ذہنوں کے اوپر حابی ہے اور نقص ہو تو ابھی نبی کی ریلت کو زیادہ دن تو نہیں ہوئے ہیں مجھے پہچان ہو میں ان کی بیٹی ہوں میرے بارے میں تم جانتے ہو کہ خاتون جنت ہوں مہا حاضر غمیزتو فی حقی یہ جملہ کہے گئے اپنے حق کی طرف اوکواز نہ کیا اپنے حق کی طرف متوجہ کیا اور اس کے بعد پھر فوراً آ گئی کہ کس چیز کا تم نے اپنے نبی سے بدلا لیا ابھی تو نبی دفن کیے گئے ہیں اور فوراً تم بدل گئے تم نے آخر یہ کام کیا کیا مرحی عجیب بات ہے اس کے اندر کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آخر کس بنیاد کے اوپر میں بھی کاش جانتی اے کاش میں سمجھتی کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جسم کی بنیاد کے اوپر تم جب دوسروں کو علی پر فوقیت دے دیا علی کو پیچھے کر دیا دوسروں کو آگے کر دیا بھرے دربار بھی یہ جملہ کہہ رہی ہیں اس طریقے سے ایک مرحیب تین چار خود میں ہمی بھی کی جو کتاب میں واہ پائی جاتے ہیں پہنگی گئے ہیں ایک خطبہ وہ ہے کہ جو آپ نے جب انسار کی عورتیں آپ کی آیادت کے لیے آئی ہیں تو اس موقع کے اوپر آپ نے اس وقت خدا کیا اور اس میں بھی انہوں نے کہا تمہارے مردوں نے ایسا کیوں کیا تمہارے مردوں نے ایسا کیوں کیا تمہارے مردوں نے ایسا کیوں کیا ایک تفصیل ہے میں تفصیل میں جاؤں گا نہیں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ مجھے تو جملہ کہا ہے میں نے کی مدافع ولایت تھی تو اس مدافع ولایت کے سلسلے میں میں آپ کے علموں نے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ واقعہ مدفع ولایت علی کرنا شہزادی کا کتنا بڑا جگر تھا حالکہ یہ بات تو وہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ جس کے شکم پہ دروازہ گرائے گیا ہو جس کی پہلو کی ہنگیاں ٹوٹی ہوئی ہو وہ ان ساری چیزوں کے بعد کس طریقے سے آخر یہ طاقت لائی کس طریقے سے یہ قوت لائی کہ فوراً اٹھ کر کے جا رہی ہے اور جا جا کے مولای کائنات سے کے بارے میں لوگوں سے چھڑانے کی بات کر رہی ہے اور اس کے اندر آپ کا یہ جملہ کہ مگر ابول حسن کو چھوڑو ورنہ میں ہم نے سر کے بال بھی کھیل رہی مولای کائنات کے لیے یہ فوراً اگر تنہا شوہر کا معاملہ ہوتا تو بی بی کو اس موقع کے اوپر بھی چیخنا اور فریاد کرتے رہنا چاہیے تھا جب جناب سلمان آ کر کے آپ سے یہ فرما رہے تھے کہ بی بی آپ گھر تشریف لے جائیں آہ تو اس وقت آہ کہا کہ بتاؤ میں کیسے آخر سمر کر کے گھر دیا ہوں تو آوازی کہ آپ کے آہ شوہر آہ حضرت علی نے یہ فرمایا ہے کہ آپ گھر واپس جائیں جیسی کا میرے علی نے یہ بات کہی ہے فوراً آپ واپسے لیں کیوں فقط معاملہ اتنا نہیں تھا کہ شوہر کا درد بلکہ ولایت کی ایک منطق تھی اور جب ولایت کا کا حکم ہو جائے تو وہ نافذ العمل ہوتا ہے لہٰذا اس بنیاد کے بچہ زادی وابس سے لی آئی ہیں تو یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں کہ جو بی بی نے کام کیا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ مہادرین کی عورتوں سے بھی یہ بات گئی یا انسان کی عورتوں سے بھی بات گئی اس کے بعد بیتیسرا خدبہ ہے جس کے اندر آپ نے پھر دربا کچھ لوگوں کے درمیان یہ خدبہ دیا ہے اسی مسجد میں اور اس میں پھر آپ نے جملے ارشاد فرمایا تو یہ ساری چیزیں یہ خود بتا رہی ہیں کہ مولا کائنات کے حق کے دفاع کے لیے کس طریقے سے بھی بھی ظاہرہ کھڑی رہی اور بوچہ تاریخ کا جملہ کہ آپ اپنے تو اس کے اوپر رضا ڈال کے کبھی ان کے گھر کبھی ان کے گھر کبھی ان کے گھر جا جا کے گھتوک کرتی تھی وہ جو میں نے دی سے خدبہ کا ذکر گیا اس کے اندر میں نے باگردہ یہ لفظیں دیکھی ہیں صاحب بحار نے بھی لکھا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ جس میں بار بار فرمایا کہ کیا تم اتنی جلدی بھول گئے وہ غدیر کا میدان وہ غدیر کا غدیر خوب کا واقعہ کہ جس میں نبی نے ایسا کیا کیا تم اتنی جلدی بھول گئے وہ حدیث منزلت کہ جس میں علی کے بارے میں یہ بات کہی ہے کیا اتنی جلدی بھول گئے یہ بار بار یہ چات باتیں تقرار کی ہیں یہ تقرار کرنا کیا بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ شہدادی مدافع ولایت تھی اور اسی مدافع ولایت کی منزل میں آپ نے ہر پریشانی ہر ذہمت کو گوارہ کر لیا ساری تکلیفیں مٹھاری برداشت کر لیا صرف یہ چاہتی تھی کہ حق ولایت اب میں یہ اس بات کی روشنی میں یہ نہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہادت بی بی زیرا سرم اللہ علیہ کی یاد میں جو ایام بنائے جا رہے ہیں چاہے تیرہ چودہ جمادلولہ والی تاریخ ہو چاہے پہلی سے لے کے تین تک کا معاملہ ہو کہ جو عام طور پر ہمارے یہاں منایا جا رہا ہے یہ اس کو قصدت سے منانا چاہیے کیونکہ بقت یہ شہادت زیرا نہیں ہے بلکہ حضرت علی کی ولایت کے اوپر ایک زبردست انتظام ہے کہ جو اس مجلس کی شکل میں ہمیں ملنا ہے ہم جب شہدادی کا ذکر کریں گے تو ان میں یہ باتیں آئیں گی اور جب یہ باتیں آئیں گی تو مولای کائنات کی ولایت کو کائنات میں نشر کیا جائے گا لہذا ہم کو موقع ملنا ہے کہ ہم ولایت کا دفاع کریں ویا یہ مقصد فقط شہادت زہرہ کا پررام نہیں ہے بلکہ شہادت زہرہ کے پررام کے ساتھ ساتھ ولایت کے بارے میں عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر کرنا اور لوگوں تک علی کے حقوق کو پہنچانا علی کی منزلت کو پہنچانا علی کی فضیلت کو پہنچانا لہذا اس بنیاد کے اوپر میں بزارش کروں گا اپنے تمام سامین سے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے شہدادی سلام علیہ علیہ کی یہ دل یاد کیے جائیں منائے جائیں پررام کیے جائیں اور اس میں کوشش کی جائے کہ شہدادی نے جتنے اقوال اپنے پیش کی ہیں ان سے کائنات کو آشنا کرائے جائے ظاہر کے مختصر وقت میں اتنی منجائش نہیں ہے کہ میں شہدادی یہ اقوال کو آپ کے سامنے دیکھ سکوں لہذا میں یہی پر اپنی دو تمام کرنام پروردگار سے دعا کرنام که هم سب کو توفیقات دے که هم زیادہ سے زیادہ شہدادی کسیل سے ذکر کرسکیں آنسو بھا سکیں گریہ کرسکیں ملس کرسکیں مادم کرسکیں اور اس محنی نور رو خد دارد جلمه بی پایا بردل خست میدد اسمد لذت عشقی مدام بر روح بلندت سلام بردل خست میدد اسمد لذت عشقی مدام بر روح بلندت سلام سلام ای گوور دریای نو ای آیه زیبای عشق ریحان روح موسیقی